نمسکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے ڈراؤنی لیکن سچی کہانیوں میں کئی بار اکثر راستے میں چلتے ہوئے ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور اس وقت بلکل سنسان راستے پر جب کوئی مکینک نہیں ملتا کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا آسپاس نہیں ہوتا تو اس وقت جو ڈر کا ماحول ہوتا ہے وہ سبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے آئیے کہانی سنتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں چلیں رات کے سمیں کار دھکے کھاتے ہوئے اچانک رک گئی اور اس میں آ رہا نیچے اترا اور اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھا اس وقت رات کے ٹھیک دس بج رہے تھے پھر اس نے کار کا بونٹ کھولا اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن گاڑی پھر بھی شٹارٹ نہیں ہو رہی تھی آراؤ نے موبائل سے مدد مانگوانی چاہی پر اس میں نیٹ ورک کا کوئی نامو نسان نہیں تھا پھر اس نے گاڑی کی پچھلی شیٹ پر سوئی ہوئی اپنی پتنی مطالی کو آواز دی مطالی اری او مطالی اٹھو جلدی سے ہمیں آج کی رات کسی گیسٹ ہاؤس یا ہوتل میں بیتانی پڑے گی کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اب میکنک کے بینا ٹھیک بھی نہیں ہوگی ہمیشہ کی طرح مطالی نین میں ہی بڑھ بڑھا کے اٹھ گئی آراؤ تم سے ایک کام سی ڈھنگ سے نہیں ہوتا کب سے بول رہی ہوں یہ تمہاری پرانی کھٹارہ بیچ کر کم سے کم ایک سیکنڈ ہینڈ کار لے لو اچھی سی جواب میں آراؤ بولا خرید لیں گے مہارانی اب اپنا بیگ اٹھاؤ اور چلو کہیں رات گزارنے کا جگار بھی کرنا ہے پھر دونوں جنگل کی کچھی سڑک چھوڑ کے مین ہائیوے پر آ گئے اسی وقت انہیں جنگل میں دور کہیں سے بھیڑیے کی رونی کی آواز سنائی دی وہ بھیڑیے کی آوازیں اس کالی رات کو اور بھی ڈراؤنا اور بھائیانک بنا رہی تھی دونوں لگوگ آدھا گھنٹے چلتے رہے پر انہیں نہ کوئی لفٹ ملی اور نہ ہی آسپاس کوئی ہوتل نہ ہی کوئی مکینک کوئی کیسی بھی دکان انہیں آسپاس نہیں ملی مطالی آراؤ سے بولی تمہارے بے اکوف دوست مینٹو نے کون سے ویرانے سے فارم ہاؤس خرید لیا ہے آمیں ملی نہیں رہا اس بات پر آراؤ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آسمان میں جبرجست بجلی کڑ گی اور اس آواز سے ڈری ہوئی مطالی آراؤ کے سینے سے لپٹ گئی اس وقت آراؤ کے چہرے پر ایک مسکان چمک گئی تھی تیز بارس کے آثار نظر آنے لگے تھے تب ہی چلتے چلتے بجلی کی چمچماتی تیز روشنی میں انہیں پاس میں ہی ایک پرانی حویلی دکھائی دی حویلی کو دیکھتے ہی وہ دونوں تیجی سے دوڑتے ہوئے اس حویلی کے نزدیک پہنچے حویلی کے گیٹ پر انہیں کوئی ووچمن نظر نہیں آیا اس لیے وہ بینہ کچھ سوچے سمجھے ہی حویلی کا گیٹ کھول کر اس کے مکھے دروازے کے پاس پہنچ گئے دروازے پر ڈورویل کے نام پر ایک پرانی رسی کسی سہاپ کی طرح لٹک رہی تھی اس رسی کو آرہو نے دو تین بار کھیچا گھنٹی وزائی لیکن اندر سے کسی کی بھی آواز نہیں آئی پھر مطالی نے دروازے پر کھٹ کھٹانے کے لیے اپنا آگے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جیسے ہی اس نے کھٹ کھٹانے کو دروازے پر ہاتھ مارا اچانک اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اندر آ جاؤ دروازہ کھلا ہے انہیں دونوں کو یہ بات عزیب لگی کیونکہ اندر سے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اچانک یہ کس کی آواز تھی وہ بھی اتنی ڈراؤنی اور بھینک پھر بھی رات کا سمیں دیکھتے ہوئے وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر گئے دروازے کے ٹھیک سامنے جھولے پر بیٹھ کر ایک آدمی ساہی انداز میں سگار پی رہا تھا انہیں دیکھتے ہی آرہو بولا سر ہم یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہمارے دوست کا فارم ہاؤس ہے ہم بس وہیں جا رہے تھے لیکن بیچ میں ہماری کار خراب ہو گئی اور مدد بلانے کے لیے بھی فون میں نیٹ ورک نہیں ہے تو کیا ہم آپ کے فون سے ایک کول کر سکتے ہیں جھولے پر بیٹھے اس آدمی کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں تھا اس نے کہا جرور آپ کر سکتے ہیں ٹیلی فون اوپر کے ہی آخری کمرے میں ہے آرہو نے انہیں پہلے پریچے دینا اچھت سمجھا اس نے کہا میرا اور مطالی حویلی کی سان دیکھتے ہی اس کے دیوانے ہو گئے لیکن تب ہی ان کی نظر دادہ تھاکر کے پیچھے والی دیوار کی سب سے بڑی فوٹو فریم پر پڑی جو بلکل خالی تھی اور پورے گھر میں تصویریں ہی تصویریں لگی ہوئی تھی ان سب میں ایک بات ایک جیسی تھی کہ کسی بھی تصویر میں کوئی بھی ہس نہیں رہا تھا سبھی تصویریں بلکل ہی بھاونا ہین تھی پھر آرہو اور مطالی دونوں اوپر کی منزل پر گئے اور آخری کمرے میں جا کر لینڈ لائن سے اپنے دوست منٹو کو کول کرنے لگے بہت بھار کوشیز کی پر فون نہیں لگ رہا تھا تب ہی مطالی کی نظر اس دیوار پر پڑی وہاں ایک فوٹو فریم پر گئی اس میں بھی کوئی تصویر نہیں تھی صرف ایک خالی فریم وہاں پر لٹک رہا تھا انہیں یہ بات تھوڑی عزیب لگی پھر بھی تھاکر بولے یہاں کی فون لائن میں ہمیشہ کچھ گڑھ بڑی رہتی ہے ہو سکتا ہے کوئی کھرابی آ رہی ہو تم دوبارہ پریاس کر دیکھ لو یا پھر چاہے تو آج کی رات آپ یہ رکھ سکتے ہیں مطالی اور آراؤ کمرے میں جا کر پھر کول لگانے کی کوشیز کرنے لگے پر سب بیکار آخر میں دونوں نے رات کو وہیں رکھنے کا فیصلہ کیا بیڈ پر لیٹتے ہی دونوں کی آنکھ لگ گئی رات کے ٹھیک سوا بارہ بجے آراؤ کی نین اچانک سے کھل گئی اور وہے ایک بار پھر سے اپنے دوست کو فون لگانے لگا لیکن اس وقت فون پوری طرح ڈیڑ تھا ہاتھ سے فون نیچے رکھتے ہوئے آراؤ کی نظر دیوار پر گئی اور سامنے کا نظارہ دیکھ کر اس کے چہرے پر سے ہوائیہ اڑ گئی کیونکہ کچھ گھنٹے پہلے دیکھی ہوئی خالی فریم میں اب ان دونوں کی تصویر تھی اور اس کے نیچے لکھی تھی ان کے موت کی تاریخ اس نے مطالی کو اٹھایا اور اسے تصویر دکھائی وہے بولی یہاں کچھ تو گڑبر ہے آراؤ ہمیں ابھی کے ابھی یہاں سے باہر نکلنا ہوگا پھر دونوں نے وہاں سے سر پٹ دوڑ لگائی سیڈیوں سے دونوں نیچے اترنے لگے پر اترتے وقت سیڈیوں پر ان کے چار پیروں کی جگہ چھے پیروں کی آواز آ رہی تھی اب دونوں کافی ڈر چکے تھے کچھ بھی کر کے انہیں بس دروازہ کھول کر باہر جانا تھا پر دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد جیسے ہی دونوں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی انہوں نے دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا ان کی ساری کوشش ناکام ہو رہی تھی کیونکہ دروازے کو کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا اور اب دونوں اس بھوتہی حویلی میں قید ہو چکے تھے آرہو اور مطالی دروازہ پیٹ رہے تھے مدد کے لیے چلا رہے تھے اسی وقت بد قسمتی سے بجلی بھی چلی گئی اور موت نے اندھیری کی چادر سے سب کچھ ڈھک دیا اور چاروں طرف سمسان کاسا سن ناٹا فیل گیا مطالی اپنے کامتے ہاتھوں سے موبائل ٹوٹ چالو کرنے لگی جیسے ہی اس نے ٹوٹ چالو کی اس کی روزنی سب سے پہلے سامنے والی اس بڑی سی فریم پر پڑی جسے فریم کو آتے وقت دونوں نے بینہ تصویر کے دیکھا تھا اس وقت فوٹو فریم میں اب جھولے پر بیٹھے دادا تھاکر کی تصویر سیطانی مسکان دے مطالی کی گگی بند گئی اور آرہو بس بے سو دیکھتا ہی رہ گیا کچھ ہی پلوں میں موائل بھی سوچ اور دادا تھا خور جھولے پر بیٹھ کر سکار پیتے ہوئے کسی نئے مہمان کا انتظار کرنے لگے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہم آپ سے ملیں گے ایک بار ایسی ہی نئی کہانی میں تب تک کے لیے اپنا دھان رکھیں دھنی اور اگر موسیقی